پیف پارٹنر اور سکولز پرائیوٹ سکولز انتظامیہ کے وزیر تعلیم سے مذاکرات ناکام مراد راس اس مذاکرات سے اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظامیہ اتجاج کرنے پر بازت بلیک میل نہیں ہوں گا اتجاج کا شوق پورا کرتے رہے مراد راس برہم ہو گئے اس بار میں تفصیلات کیا ہیں آتف پرویز سے جانتے ہیں آتف پرویز بتائیے کیا بیان دیا گیا اس اور سکولز پرائیوٹ سکولز انتظامیہ جو ہے مختلف مطالبات لے کر انہوں نے اتجاج کا اعلان کیا تھا جس پر وزیر تعلیم سکول ایڈوکیشن مراد راس نے ان کو مذاکرات کے لیے طلب کیا تھا اور آج منسٹر بلوگ میں جو ہے مذاکرات چل رہے تھے اس پر جو مطالبات لے کر آنے وقت تھا وہ بزد تھا کہ ہم اتجاج کریں گے تین تاریخ کو لاہور کے ایوان اقبال کے سامنے یا مال روڈ پر اتجاج کیا جائے گا جبکہ اس موقع پر مراد راس کا کہنا تھا کہ آپ کے مطالبات کو تسلیم کیا جا رہا ہے جو آپ کے واجبات رکے ہوئے ہیں ان کو بھی ادا کر دیا جائے گا تو آپ اتجاج نہ کریں جب جو پارٹنر سکول تھے وہ بزد تھے کہ اتجاج کرنا ہے تو اس پر مراد راس برہم ہوگے اور جو مذاکرات سے اٹھ کر چلے گی ان کا کہنا ہے کہ آپ نے اگر ایک مہینہ دس تن جتنا اتجاج کرنا ہے کر لے آپ سے بلیک مہری نہیں ہوں گا آتی پرویز رکھیں یہاں پہ یہ چیز قابل ذکر ہے جب ایک دفعہ یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے جو ڈیوز ہیں یا جو آؤٹسٹینڈنگز ہیں جو بھی آپ کی رقمیں آپ کو مل جائے گی پھر یہ مذاکرات کامیاب کیوں نہ ہوئے اور اس نہج پہ بات کیوں پہنچی کہ اتجاج کیا جائے گا جو پارٹنر سکول ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف یقین دہانی کروائے جا رہی ہے کچھ ریٹن نہیں دیا جا رہا مرادراز کی جانب سے جو ان کی واجبات سے وہ فوری طور پر عطا کروانے کی یقین آنی صرف کروائے گئی ہے کوئی پیمنٹ نہیں کی جا رہی تو ان کے پر بہت دباؤ ہے وہ نمائندے ہیں پرائیوٹ سکول اور اس کے ساتھ پارٹنرز کی جو ایسوسییشن ہیں ان کے نمائندے ہیں ان کے پر بہت زیادہ دباؤ ہے جو پارٹنر سکول کے انترامیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس واجبات نہیں آ جاتے تب تک اتجاج ان کا حق بنتا ہے وہ اتجاج کریں گے تو اسی چیز کو لے کر مرادراز جو ہے وہ برہم ہو گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جلد آپ کے واجبات جو ہے ادا کر دی جائیں گے اس وقت حکومت کے پاس فنڈز کی کمی ہے لیکن بیس اکتوبر کے بعد جو ہے بجٹ کا اعلان ہوگا اور اس میں جو واجبات کے حوالے سے بھی اعلان کیا جائے گا اور پرائیوٹ پارٹنرز کو جو ان کے تین ماہ کے جو واجبات ہیں وہ ادا کر دی جائیں گے تو اس پر آپ کو اب یقین دہانی سمجھنی چاہیے اسی چیز کو اور اتجاج نہیں کرنا چاہیے مارلوڈ پر اتجاج نہیں کرنا چاہیے لیکن جو پارٹنرز کوز سے ان کا یہی کہنا تھا اچھا آتف ایک طرف تو یہ کہا گیا تھا کہ یقین دہانی کروا دی گئی مرادراز کی جانب سے کہ آپ کو جو بھی ڈیوز ہیں آؤٹسٹینڈنگز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کیا جتنی بھی ٹیم کے ارکان یہاں پہ موجود تھے ان کا تقاضی یہ تھا کہ انہیں ریٹن میں دیا جائے تحریری طور پر معاہدہ ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ پشلی گورنمنٹ میں بھی ان کو صرف یقین ہانی کروا گئی تھی اور یہی کہا گیا تھا کہ جلد آپ کے واجبات کو ادا کر دیا جائے گا لیکن واجبات ادا نہیں ہوئے جو اس کے ساتھ انٹیرم گورنمنٹ آئے اس میں بھی اس طرح ہی معاوضہ چلتے رہے تو ان کو اب طفل تسلنیاں اور وعدوں پر یقین نہیں ہے کچھ ریٹنگ ہونا چاہیے حکومت فوری طور پر جو ہے ان کے واجبات کو ادا کریں بہت شکریہ عاطف پرویز آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے